دوستو بار بار لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے لائیڈ چلی جانے کے وجہ سے آپ کی وائی فائی بند ہو جاتی ہے تو آئندہ ایسا نہیں ہوگا آپ نے بس اس ویڈیو کو کمپلیٹ واج کر لینا ہے انشاءاللہ آپ کی ساری پلابلمز حل ہو جانے والی ہیں آپ کے پاس کوئی بھی مارڈم ہے کسی بھی کمپنی کا اس کو آپ بلا جی جگ کسی ٹینشن کے بغیر چلا سکتے ہیں ایک بیٹری سے بیٹری کہاں سے لینی ہے بیٹری کو بعد میں چارج کیسے کرنا ہے بیٹری کتنا ٹائم نکال لے گی اگر ہم اس کو مارڈم کے ساتھ چلاتے ہیں اس طرح کی پن کہاں سے لینی ہے سارا کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ پن کمپیوٹر والی دکان سے مل جائے گی جہاں پہ الیکٹریشن کا سمان ہوتا ہے وہاں سے بھی مل جائے گی 20-30 روپے کی مل جاتی ہے ایک پاور ایڈاپٹر چاہیے بعد میں بیٹری کو چارج کرنے کے لیے وہ آپ کو ملے گا کمپیوٹر اسیسریز والی دکان سے 200 روپے کا آسانی سے 12 وولٹ کا اور 2 امپیر کا وہ آپ نے لینا ہے ہو سکے تو 4 امپیر کا لیں وہ زیادہ اچھے سے چارج کرے گا بیٹری جو ہے موٹر سائیکل والی CG70 CG125 یا CG70 میں جو ہوتی ہے وہ آپ کو ملے گی دکان سے 1500 کی لیکن ہم نے لینی ہے سستے والی کبار کی دکان سے لے لیں یا پھر ریپیرنگ والی دکان سے لے لیں جہاں پہ بائیکس کی ٹوننگ بیرہ کی جاتی ہے یہاں پہ میکینکس ہوتے ہیں وہاں سے وہاں پہ خراب ہوگی داری بات ہے اس کو لے کے آپ نے اس کا جو اندر تضاب ہوتا ہے وہ نیوڈل والے نا اور اس کو ایک دفعہ چارج کروالے نا جہاں سے نیو بیٹریز ملتی ہیں نا وہاں پہ ان کے پاس ایک اچھا چارجر ہوتا ہے وہاں پہ ایک دفعہ اس کو چارج کروالے اس کے بعد گھر میں لے آئیں اور سارے کنیکشن کس طرح کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کنیکشن کرتے ہوئے ایک بات کا بہت خیال کرنا ہے آپ نے یہ جو ڈی سی جیک ہے جس میں یہ پن ہم لگاتے ہیں اس طرح سے اس جیک جہاں پہ کنیکشن ہوا ہوتا ہے نا کیٹ کے ساتھ وہاں پہ ایک ریزسٹر ہوتا ہے اگر کنیکشن ہم ان وائلز کے غلط کر دیں تو وہ ریزسٹر خراب ہو جاتا اور ہمارا یہ مارڈم بیکار ہو جاتا ہے تو جیسے میں بتاؤں ویسے کیجئے گا کینڈلی تاکہ آپ کو فائدہ ہو بجائے نقصان کے تو بھائی جن آپ نے اگر سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہوا یار سبسکرائب کر دو لائک بھی کر دو ویڈیو کو ایک ویڈیو بنانے میں بہت ساری محنت لگتی ہے اور اس کا فائدہ تب بھی ہوتا ہے جب آپ لوگ سبسکرائب کریں اور لائک کرنے کی صورت میں دیر سارا پیار دیں اور بھائی جن آپ کو ایک اور چیز بتا دوں یار اگر آپ سے کنیکشن نہیں ہو پاتا کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا پرابلم آئے گی تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیں اس ویڈیو کو سیو کر لیں تاکہ آپ کو نیکس بھی جب ضرورت پڑے آپ اس ویڈیو کو دیکھے اپنا کام چلا سکیں سو ویڈاو ٹائم ویسٹ کی اب ہم چلتے ہیں بیٹری کے پاس اور اس کو جا کے بیٹری کے ساتھ کنیکشن کرتے ہیں جب آپ کی بیٹری آپ کے پاس ہو اور آؤٹر وغیرہ ہو آپ کو ساری چیزوں کی ضرورت ہے جو مین مین چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک یہ ڈی سی جیک ایک ادت بیٹری اور ایک ادت چارجر ان کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے چارجر کون سا لینا اور کون سا بیسٹ رہے گا اور کون سا ویڈیو فرمنی ہے تو یہ ایک ڈی سی پن ہے ہماری اس میں سے کیسے پتا چلے گا کون سی پوزٹیو کون سی نیکٹیو ہے اس پہ پراپر وائٹ لائن بنی بھی ہے ٹھیک ہے ایک جوتار ہے اس پہ وائٹ لائن ہے یہ والی پوزٹیو ہے یا پھر یہاں پہ وائٹ باکسز ہو سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے یا پھر سٹرائبز ہو سکتی ہیں بلکل اگر پراپر وائٹ لائن نہیں ہے تو چھوٹے چھوٹے وائٹ اس پہ ڈاٹس ہوں گے یا پھر سٹرائبز ہوں گی پٹیاں چھوٹی چھوٹی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو آپ نے لگا دینا ہے اپنے راؤٹر میں دیکھیں یہاں میں آپ کو ایک چیز دکھا دوں مجھ سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی ایک دفعہ اور یہ میرا راؤٹر آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ریجسٹر تھا ڈی سی جیک ہے یہاں پہ ہم لگاتے ہیں پین ٹھیک ہے اور یہ چھوٹا سا ریجسٹر تھا یہاں پہ یہ مجھ سے خراب ہو گیا اس پہ میں نے غلط کنیکشن کر دیا تھا ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے یہ میرا پھلکل بیکار ہو گیا پھل وقت اس کو میں ریپیر کروں گا صبح انشاءاللہ تو ابھی یہ جو ہے نا پھلکل خراب ہے تو اس کو میں سیڈ پہ رکھ رہا ہوں تو میں نے پہلے آپ کو یہی دکھایا تھا لیکن اب ہم اس پہ ویڈیو بنائیں گے یہ والا جو ہے اس پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس میں جو ہے نا یہ والی پوزٹیف تار ہے اس کا اپنے کنیکشن غلط نہیں کرنا آپ سے میں نے وہ چیز اس لیے شیئر کی ہے کہ یار آپ سے غلطی نہ ہو مجھ سے ہو گئی ہے تو آپ سے نہ ہونے پائے تو بھائی جن آپ کی بیٹری کا اگر آپ نے ٹائم کلیکٹ کرنا ہے کہ کتنی دیر آپ کی بیٹری چلتی رہ گی راوٹر کے ساتھ تو اس کے لیے آپ نے دیکھنا بیٹری پہ نا یہاں پہ لکھا ہے بارہ اور ساتھ میں تھری لکھا گیا اب اس بارہ کو اس تری کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو یہ آ جائے گا چھتیس راوٹر جو بھی آپ کے پاس ہے نا اس کی اپنے بیک سیڈ گھوما کے دیکھ لیں نہیں اس پہ نا یہاں پہ لکھا ہوگا جیسے یہاں پہ پانچ والٹر ایک امپیر لکھا ہو ہے نا اس طرح سے آپ کے راوٹر پہ بھی کچھ بھی لکھا ہوگا اب یہاں پہ اس کا جو کپیسٹی ہے اس کا لوڈ ہے اس راوٹر کا پانچ کو وولٹیج جو بھی ہوتے ہیں اس کو ہم نے امپیر کے ساتھ اگر ملٹیپلائے کریں تو وہ وارٹ میں لوڈ آ جاتا ہے تو پانچ وارٹ کا یہ راوٹر ہے اور ہماری یہ جو بیٹری کا ٹوٹل مطلب اس کی کپیسٹی ہے تھری اے ایچ یہاں پہ لکھا ہے اور ساتھ میں بارہ وولٹ ہے اب بارہ کو تھری کے ساتھ ملٹیپلائے کیا تو تھرٹی سیکس تھرٹی سیکس کو ڈیوائیڈ کریں گے فائیو پہ تو تقریباً یہ آ جائے گا سات کے راؤنڈ باؤٹ ٹھیک ہے تو سات گھنٹے ہمارا یہ بیٹری اس راوٹر کو چلائے گی ایکویشن کے مطابق ہو سکتا ہے ریال میں یا پریکٹیکل میں تھوڑا کم بیک اپ ملے لیکن ایکویشن کے مطابق اس کو اتنا کرنا چاہیے اب آپ کو میں بیٹری کے وولٹیجز بھی پہلے چیک کرواز دوں یہ میرے پاس ملٹی میٹر ہے اس کو آپ نے یہاں سے نا سیکس انڈرڈ پہ لے آنا ہے ڈی سی یہ ڈی سی کا مطلب ہے یہ جو دو لائنیں بنیویا نا ایک پرابر لائن ہے اور ایک ڈاٹڈ لائن ہے اس کا مطلب ہے ڈی سی اگر اے سی کے وولٹیجز چیک کرنے ہیں پھر اس کو اوپر والے پر رکھیں گے اب یہ میں نے یہاں پر رکھ دیا آپ کے سامنے اس کو یہاں پر رکھتا ہوں اور اس کو کرتے ہیں کونیکٹو بیٹری کے وولٹیجز چیک کرتے ہیں پہلے تو یہاں پر مطلب ہو سکتا ہے یہاں پہ دس گیارہ یا نو وولٹیجز ہوں تو یہاں پہ گیارہ وولٹیجز چیک کر رہی ہے مطلب بیٹری فل چارج اگر ہو یا نئی بیٹری ہو بلکل تو وہ یہاں پہ پورے وولٹیجز دکھاتی ہے ادر وائز یہاں پہ گیارہ یا دس ہی دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے تو گیارہ وولٹیجز اب اس میٹر کو کرتے ہیں سائیڈ پہ اور اس کوف کر دیتے ہیں اب ہم اپنا کنیکشن کریں گے بیٹری کے ساتھ تو جو پوزٹیو تھی یہاں پوزٹیو پوزٹیو کے ساتھ لگانی ہے میں آلیڈی اپنا جو ہے نا نقصان کر بٹھوں کافی ایک راوٹر خراب کر بٹھوں تو بھائی جن آپ نے اس طرح خیال کرنا یہ راوٹر ہے اس کی لائٹس یہاں پہ ساری آن ہوں گے آپ دیکھ لیجئے گا یہ میں نے اس کو کیا کنیکٹ یہ دیکھیں میں نے اس کو کنیکٹ کر دیا یہ تار یار نکل گئی ہے پھر یہاں سے میں جسٹ آپ کو ایک ٹمپریریلی کر کے دکھا رہا ہوں کہ آپ اس طرح سے چلا آ سکتے ہیں بھائی جن مجھے کوئی مطلب ضرورت نہیں میں خود اس طرح سے کر کے نہیں چلانے والا یہ دیکھیں یہ میرا راوٹر جو ہے یہ آن ہو گیا صحیح ہے اس طرح سے آپ کا راوٹر بھی آن ہو جائے گا اور آپ مزے سے کر سکتے ہیں صرف یار اس میں ایک چیز کا خیال کرنا ہوتا ہے کہ کنیکشن غلط نہ ہو میں نے پہلے اس راوٹر کے ساتھ جو میں نے آپ کو دکھایا یہ والا یار نقصان ہو گیا مطلب بیٹھے بٹھائے نقصان کر بیٹھوں تو اس طرح سے آپ نے غلط کنیکشن کرنے کی صورت میں اپنا نقصان نہیں کرنا ٹھیک سے کنیکشن کرنا یا پھر آپ اپنا جو بھی آپ کی پن ہوگی نا ڈی سی اس کی اپنے تصویر لے لینے اور مجھے آپ ای میل کر دیں یا پھر میرے سے کنٹیکٹ کر لیں میں آپ کو بتا دوں گا آپ نقصان نہ کر لیجئے گا اپنا کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ لیجئے گا پہلے تاکہ آپ کا نقصان نہ اور کام بھی چل دے تو بائی جن یہاں پہ میں آپ کو پھر بتا دوں وائٹ لائن ہوگی مطلب جو بھی ایک بلکل بلیک ہے نا جو وہ ہوگی نیوٹرل اور جس پہ تھوڑے بہت نشان ہے وائٹ لائن ہے وہ ہوگی پوزیٹیو یہ ذہن میں رکھ لیں اب چارجر کی بات کرتے ہیں دیکھیں یہ ہے بارہ وولٹ کی بیٹری تھری اے ایچ کی ایک میرے پاس یہ چھوٹا چارجر ہے یہ ہے بارہ وولٹ کا اور ٹو امپیر ہے یہاں پہ جی بلکل بلکہ زیرو پوائنٹ فائی امپیر ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ زیرو پوائنٹ فائی امپیر اور بارہ وولٹ یہ نا مطلب راؤٹر کو چلانے کے لیے ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو بیٹری کو جب چارج کرنا ہے میں آپ کو بتا دوں آپ نے جب اپنا راؤٹر آن کیا ہوا اس طرح سے دیکھیں یہ مطلب آپ کا کنیکشن ہو گیا راؤٹر آن ہے اس دوران آپ نے چارج نہیں لگانا اور چارج کون سا لگانا یہ والا جو چارجر ہے یہ آپ کو کہاں سے ملے گا یہ ہوتا ہے لیپ ٹاپ کا چارجر ٹھیک ہے اس کے اوپر یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں یہاں پہ دیکھیں پندرہ وولٹ اور ساتھ میں پانچ ہمپیر ٹھیک ہے تو آپ کی بیٹری زہاری بات بارہ وولٹ کی ہے اور اس کو چارج بیچا چاہیے تو پانچ ہمپیر کا پندرہ وولٹ کا یہ چارج ہے اس کی مدد سے آپ چارج کر سکتے ہیں یہ آپ کو تین سو کا یا ساڑھے تین سو چار سو روپے تک کا مل جائے گا لاٹ مارکٹ جو ہوتی ہے جہاں پہ لاٹ کا سمان آتا ہے کمپیوٹر ایسریز والی دکانیں وہاں سے آپ کو یہ ملے گا صحیح ہے تین سو یا چار سو روپے کا یہ آپ لے لیں ایک عدد بیٹری اور ایک عدد یہ ڈی سی پین جو میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ بیچ تیس روپے کی آپ کو مل لیا گی یہ چیزیں آپ کو چاہیے ہیں اور یہ والی یہاں پہ ایک وائٹ ہے ایک بلیک ہے وائٹ پوزٹیو اور بلیک نیگٹیو ہے اور اس کو آپ نے مطلب سمپل یہاں پہ لگا کے چارج کر دینا اور آپ اس بیٹری کو کر دیں دو سے تین گھنٹے کے لیے چارج ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس اگر اس طرح کا ملٹی میٹر ہے تو آپ وولٹیجز چیک کر لیجی جب بارہ وولٹ پورے ہو گئے ہیں چارج ڈسکونیکٹ کیجئے بیٹری کے وولٹیج چیک کیجئے بارہ وولٹ پورے ہو جائیں تو آپ اس کو اتار دیجئے اگر دو تین گھنٹے کے بعد بھی پورے نہیں ہو رہے تو آپ اس کو پھر بھی اتار دیجئے ہو سکتا ہے آپ کی بیٹری ویسے ہی مطلب اس کی حالت سیچویشن خراب پورے بارہ وولٹ وہ نہیں آٹ پورے دے رہی ٹھیک ہے اور اس کے آپ نے جو اس طرح کا چارجر لینا یا اڈاپٹر اس کو بولتے ہیں جو بھی آپ کہہ لیں یہ سپلائیاں لوکل نہیں آپ نے لینے اس طرح کی جو سپلائی آپ لیں وہ اچھی کوالٹی کے لیں اور لٹ میں تو ہمیشہ اچھی کوالٹی کی ہی آتی ہے لوکل آپ اگر نیو بھی لیں گے تو وہ مطلب صحیح کام نہیں کرے گی آپ کی ٹھیک ہے ایک دفعہ چیک کر کے لیں اور یہ آپ کو کام دیتی رہے گی سستی بھی ہے اور ویلیو فرمنی بھی ہے صحیح ہے اور اگر یہ والا چارجر آپ لگائیں گے ہے تو یہ بھی بارہ وولٹ کا دکان والا آپ کو چونہ لگائے گا کہ یار یہ بارہ وولٹ کا یہ ہو جائے گا اس سے سارا کچھ لیکن یہ چارج نہیں کرے گا صرف آپ کو ایک مطلب دکھائے گا کہ بارہ وولٹ آ رہے ہیں لیکن چارج نہیں کرے گا تو چھوٹا سا اڈاپٹر اس میں پاور نہیں یہ مطلب ہاف امپیر ہے تو اس طرح کے اگر دس ہوں تو اس طرح کے ایک بنتا ہے صحیح ہے تو یہ میں آپ کو اس لئے دکھا رہا ہوں کہ یہی آپ لیں اور اسی سے اس بیٹری کو چارج کریں کرے گا بھی یہی اور آپ کا راؤٹر اس سے چلتا رہے گا بیٹری سے تقریباً سات گھنٹے یا چھے گھنٹے تو کم از کم چلے گا ہی چلے گا یہ والا راؤٹر ٹھیک ہے تو دوستو امید ہے یار آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی سبسکرائب کر دینا لازمی میں نے ویڈیو بنانے کے چکروں میں ایک اپنا راؤٹر بھی خراب کر لیا تو مجھے پتا تھا لیکن شاید غلطی سے جب ہونا ہوتا ہے کام تو خراب ہو جاتا ہے تو بھائیان اب اس کو ریپیر تو چلو کر لیں گے لیکن آپ کو ایک سبق بھی مل گیا چلو ویڈیو میں ہی میں نے دکھا دی آپ کو کہ یار اس طرح سے سین ہوتا ہے اگر یہ نہ مطلب خراب ہوتا صحیح رہا تھا تو آپ کو بھی پتا نہ چل پاتا تو یار اس طرح سے آپ کا خراب ہو جائے گا اور کافی لوگ تو پھر اس کو مطلب خود سے ہر بندہ ریپیر تھوڑی کر پاتا تو پھر وہ مطلب ان کا نقصان ہی ہوگا نا تو یہ F3 بہت اچھا مطلب کہ کمال کا راڈر تھا یار نیا لگ رہا تھا تو یہ خراب ہو گیا بھائیان تو آپ نے نا ابھی سبسکرائب کر لینا یار اور لائک کر دینا لازمی اتنا نقصان بھی کروالیا ویڈیو کے چکروں میں اور آپ لوگ اگر سبسکرائب کرو لائک کرو تو بھائیان مجھے خوش ہی ملے گی ملتے ہیں انشاءاللہ پھر سے آنے والے ویڈیو میں اور میں ایک بار پھر سے آپ دوستوں کو بتا دوں گے جن لوگوں کو کوسچن ہو کوئی جن سے کنیکشن نہ ہو سکے مسئلہ آ رہا ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی پوری حلپ کروں گا تو تب تک کے لیے اللہ حافظ جب تک ہماری نیو ویڈیو نہیں آ جاتی اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اپنے گھر والوں کا بھی